پنچہ چہہ گریہ بند میں اکسونتیس فرضی شکشہ کرمیوں کو جانچ کے بعد بھی نہیں ہٹانے سے لوگوں میں ناراض کی بڑھتی جا رہی ہے لوگ پرشاہ سن کی کاری شیلی پر کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہے ہیں مینپور میں یواؤں نے راجیپال کے نام جنپت سیو کو گیاپن سوپ کر فرضی شکشہ کرمیوں کے خلاف جلد کاروائے کی مانگ کی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ شیدر کے یوگی یواؤں بے روزکار گھوم رہے ہیں اور یوگی لوگ نوکری کا فائدہ لے رہے ہیں اگر پرشاہ سن نے جلدی فرضی شکشہ کرمیوں کو نہیں ہٹایا تو مجبورن سڑک پر اتر کر آندولن کرنی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا یہاں فرضی شکشہ کرمی 139 جو فرضی پرامان پتر ہے لگا کے جو شکشہ کرمی بنے ہیں وہ میٹر پر یہاں آندولن کرے بر اپن آیا ہے شکشہ کرمی کو برخواست کرنے کے لیے یاپن سوپر ہے جو 2005 اور 2007 میں 139 شکشہ کرمی فرضی طریقے سے آیا گیا تو سب کو نکالنا ہے اور ان لوگ کو برخواست کرنا ہے اور جو بے روزگار گھوم رہے ہیں ان لوگ کو لینے کے لیے ہم لوگ 129 شکشہ کرمی جو فرضی طریقے سے یہاں پر بھرتی ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر آت تصدیل دار کو گیاپن راجی پال کے نام سے سوپے ہیں اگر اس معاملے پر اگر اوچیت کاروئی نہیں ہوتا ہے تو پندر دیوست کے اندر یوہ مورچہ مینپور منڈال کے دوارہ وہ گراندولان کیا جائے تو یوگی لوگوں کو ہٹا کر یوگی یوہوں کو نوکری دی جائے اس طریقے کی تمام مانگوں کو لے کر ان لوگوں نے سی او صاحب کو راجی پال کے نام گیاپن سوپا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ اسوارات سمتہ پوشتہم پاتھا فون لائن پر جو گئے ہیں پوشتہم جیسا کہ ان یوہوں کی سمجھیاں ہیں اور اپنی سمجھیاں کو لے کر سی او صاحب کے ساتھ پاس یہ گیاپن لے کر پہنچے ہیں ان کی گیاپن میں کیا پرموک مانگے تھے دیکھیں میں آپ کو پتا دوں کہ دو ہزار پانچ چھے اور ساتھ تین ورثوں میں کاریب تین سو پکشا کرمیوں کی بھڑتی مہن پر ساتھ کھرن میں کی گئی جس میں گیادہ تر لوگ جو ہے جالی دستاویج کے سہارے پکشا کرمی بنے تھے اس کے پوشتی جو ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں ہی ہو گئی تھی جب ایک سو تین پکشا کرمی لوگوں سے اوپر برخواس کی کاروائی ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ چرن میں پھر جا چوئی جس کے بعد 139 لوگوں کے معاملے کی جا چوئی اور جس میں یہ پائے گیا کہ سارے 139 لوگ جو ہیں ان کے دستاویج پوری رسے پھرزی ہے جس میں کھیل آنبھا اور اس کا جائد سے لے گا تمام پرکار سے جو دستاویج ہیں جن سے انکر آرزیت کیا گیا تھا وہ پھرزی پائے گئے تھے تو اس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے جیلا پنچائتیوں نے ایک آدیش نکالا تھا ایک سو انتیس لوگوں کی برخواس کی کاروائی کی جانی ہے اور جن پت پنچائت کو اس کا عدھکار دیتے ہوئی تاہت ہے کہ آپ بیٹھک کر کے اس کا پرستاو تیار کیا گیا ہے لیکن اس معاملے میں دیکھا گیا کہ اس میں لگاتار ویلم ہوتا گیا ویلم ہونے کے بعد بھاگیومو نے اس میں مورچہ پھول گیا ہے اور جو ہے حوالہ دیا گیا ہے کہ جو آئیوگی لوگ ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں اور جو آئیوگی لوگ یہاں بھی بیروزگار گھوم رہے ہیں تو ان پر نیائے دلانے کے لیے انہوں نے راجیپال کو گیاپن صوفہ ان تمام چیزوں کے تمام دستاویجوں کا حوالہ دیا گیا ہے پورے پرسران کا حوالہ دیا گیا ہے پورے جانچ کی پرتیویدن کا حوالہ دیا گیا ہے اور کاروائی کی مانگ سبھی ہے شکریہ بہت شکریہ تمام جن کاری کے لیے